اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یحیاء بن یحیاء تمیمی مالک محمد بن یحیاء ابن حبان عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیع ملامساہ اور منابزاہ سے منع فرمایا ہے ابو قریب ابن ابی عمر وقیع سفیان ابی زناد عرج ابی حریرہ اسی حدیث کی دوسری سند ذکر کی ہے ابو بکر بن ابی شہباہ ابن نومیر ابو عسامہ محمد بن عبداللہ بن نومیر محمد بن مسنہ عبدالوحاب عبید اللہ بن عمر خبیب بن عبدالرحمن حفظ بن عاصم ابی حریرہ اسی حدیث کی اور اسناد ذکر کی ہیں قطعباہ بن سعید یاقوب ابن عبدالرحمن سہیل بن عبی سوالح ابی حریرہ ان اسناد سے بھی یہ حدیث مروی ہے محمد بن رافع عبدالرزاق ابن جریج امرو بن دینار عطا بن مینہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ دو قسم کی بیع سے منع کیا گیا ہے ملامساہ اور منابزاہ بہرحال ملامساہ یہ ہے کہ باعع بیچنے والا اور مشتری خریدنے والا اور بیچنے والا میں سے ایک بغیر سوچے سمجھے دوسرے کے قپڑے کو ہاتھ لگا دے اور منابزاہ یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کی طرف اپنا قپڑا پھینک دے جب کہ ان میں سے کوئی بھی دوسرے کے قپڑے کو نہ دیکھے ابو طاہر حرملاہ بن یاہیہ ابن وحب یونس ابن شہاب عامر بن سعد بن ابی وقاس حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو قسم کی بیع اور دو قسم کے لباس سے منع فرمایا ہے بیع میں ملامساہ اور منابزاہ سے منع فرمایا ہے اور ملامساہ یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے کے قپڑے کو دن یا رات میں چھو لے اور اس کو صرف اسی لیے ہی الٹے اور منابزاہ یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے قپڑے دوسرے کی طرف پھینکے اور دوسرا اس کی طرف اپنا قپڑا پھینک دے اور اس طرح ان دونوں کے درمیان جو بیع بن دیکھے اور بغیر رضا کے منعقد ہو جائے عمرو ناقد یاقوب بن ابراہیم بن سعد ابی سوالح حضرت ابن چہاب سے بھی یہی حدیث دوسری سند سے مروی ہے ابو بکر بن ابی شعباہ عبداللہ بن ادریس یحیاء بن سعید ابو اسامہ عبید اللہ زہیر بن حرب یحیاء بن سعید عبید اللہ ابو زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنکری کی بیع اور دھوکے کی بیع سے منع فرمایا یحیاء بن یحیاء محمد بن رمح لیس خطیبہ بن سعید لیس نافع حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاملہ کے حمل کی بیع سے منع فرمایا زہیر بن حرب محمد بن مسنہ زہیر یحیاء قطان عبید اللہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ اونٹ کا گوشت حاملہ کے حمل تک فروخت کرتے تھے اور حبل الحبلہ یہ ہے کہ اونٹنی بچہ جنے پھر اس کا حمل ہو اور وہ جنے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس بیع سے منع فرمایا یحیاء بن یحیاء مالک نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی اپنے بھائی کی بیع پر بیع نہ کرے زہیر بن حرب محمد بن مسنہ زہیر یحیاء عبید اللہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی اپنے بھائی کے بیع پر بیع نہ کرے اور نہ اس کی اجازت کے بغیر بھائی کے پیغام نکاح پر پیغام نکاح دے یحیاء بن ایوب قطعبہ بن سعید ابن حجر اسماعیل ابن جعفر علا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی مسلمان کے نرخ پر نرخ نہ کرے احمد بن ابراہیم دورقی عبدالسمد شعباہ علا سہیل ابو حریرہ مختلف اسانید سے یہ حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدمی کو اپنے بھائی کے نرخ پر نرخ کرنے سے منع فرمایا یحییٰ بن یحییٰ مالک ابی زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسافر تجارتی قافلہ سے بےع کی غرض سے راستہ ہمیں ملاقات نہ کرو اور نہ تمہارا کوئی ایک دوسرے کی بےع پر بےع کرے اور نہ ایک دوسرے کو جوش دلاؤ اور شہری دہاتی کے مال کو نہ فروخت کرے اور انٹنی یا بکری کے تھنوں میں دودھ نہ رکو اور جو آدمی اس صورت سے خرید لے تو اس کو دو صورتوں میں سے ایک کا اختیار ہے دودھ دوہ لینے کے بعد اگر وہ اسی قیمت پر راضی ہو تو روک لے اور اس کو پسند نہیں تو وہ جانور ایک سا اخجور کے ساتھ واپس کر دے عبیداللہ بن معاز انبری شعبہ عدی ابن سابت ابی حازم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قافلہ سے ملنے سے اور شہری کو دہاتی کا مال بیچنے سے اور سوکن کا اپنی بہن کی طلاق چاہنے سے جوش دلانے سے اور دودھ چھوڑنے سے اور یہ کہ آدمی اپنے بھائی کے نرخ پر نرخ کرے ان سب باتوں سے منع فرمایا ہے ابو بکر بن نافع غندر محمد بن مسننہ وحب ابن جریر عبدالوارس بن عبدالسمد شعبہ غندر اسی حدیث کی دوسری اسناد ذکر کی ہیں یحییٰ بن یحییٰ مالک نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسرے کے بھاؤ پر جوش دکھانے سے منع فرمایا ابو بکر بن ابی شعبہ ابن ابی زائدہ ابن مسنہ یحییٰ ابن سعید ابن نومیر عبداللہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاجروں سے ملاقات کرنے سے منع فرمایا یہاں تک کہ وہ شہر پہنچ جائیں باقیوں نے یہ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے جا کر ملاقات کرنے سے منع فرمایا محمد بن حاتم اسحاق بن منصور ابن مہدی مالک نافع ابن عمر حضرت ابن نومیر نے بھی حضرت عبید اللہ سے اسی طرح حدیث روایت کی ہے ابو بکر بن ابی شہباہ عبداللہ بن مبارک تیمی ابی عثمان حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاجروں کے ملنے کو منع فرمایا یحییٰ بن یحییٰ حشیم حشام ابن سیرین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قافلہ سے آگے جا کر ملنے سے منع فرمایا ابن ابی عمر حشام بن سلیمان ابن جریج حشام قردوسی ابن سیرین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قافلہ سے آگے جا کر نہ ملو جو آگے جا کر ملا اور اس سے مال خرید لیا جب مالک بازار آیا تو اس کو بے فسح کرنے کا اختیار ہوگا یعنی اگر اس کو نقصان معلوم ہو گیا ابو بکر بن ابی شہباہ عمرو ناقد زہیر بن حرب سفیان زہری سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہری بستی والے کا مال نا فروخت کرے زہیر کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ شہری دیہاتی کا مال فروخت کرے اسحاق بن ابراہیم عبد بن حمید عبد الرزاق معمر ابن تعووس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قافلہ سے آگے جا کر ملنے سے منع فرمایا اور یہ کہ شہری دیہاتی کا مال فروخت کرے تعووس کہتے ہیں میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے عرض کیا شہری دیہاتی کی بیع کا کیا مطلب ہے تو انہوں نے کہا وہ بستی والے کے لیے دلال نہ بنے یحییٰ بن یحییٰ تمیمی ابو خیسماہ ابی زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہری دیہاتی کا مال فروخت نہ کرے لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو اللہ تعالی بعض کو بعض سے رزق دیتا ہے ابو بکر بن ابی شہباہ عمرو ناقد سفیان بن عییناہ ابی زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی حدیث کی دوسری سند ذکر کی ہے یحییٰ بن یحییٰ اشیم یونس ابن سیرین حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمیں منع کیا گیا اس سے کہ شہری دیہاتی کا مال فروخت کرے اگرچہ وہ اس کا بھائی ہو یا باپ محمد بن مسنہ ابن ابی عدی ابن عون محمد انس ابن مسنہ معاز ابن عون محمد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی حدیث کی دوسری اسناد ذکر کی ہیں کہ ہمیں منع کیا گیا اس بات سے کہ شہری دیہاتی کا مال فروخت کرے عبداللہ بن مسلمہ بن کعنب داوود بن قیس موسی بن یسار حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے دودھ روکے ہوئے بکری خریدی پھر لے جا کر اس کا دودھ نکالا پس اگر وہ اس کے دودھ سے راضی ہو تو رکھ لے ورنہ واپس کر دے اور اس کے ساتھ ایک ساہ خجور بھی دے قطعبہ بن سعید یعقوب ابن عبدالرحمن قاری سہیل حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے چڑھے ہوئے دودھ والی بکری خریدی تو اس کو تین دن کا خیار ہے اگر چاہے تو واپس کر دے اور اس کے ساتھ ایک ساہ خجور بھی دے محمد بن عمرو ابن جبلہ بن عبی داوود ابو عامر آقادی قرآہ محمد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے چڑھے ہوئے دودھ والی بکری خریدی تو اسے تین دن کا خیار ہے پس اگر اسے واپس کرے تو اس کے ساتھ ایک ساہ تعام بھی واپس کرے گندم ضروری نہیں ابن عبی عمر صفیان ایوب محمد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو چڑھے ہوئے دودھ والی بکری خریدے اس کو دو باتوں کا خیار ہے اگر چاہے تو رکھ لے اور اگر چاہے تو واپس کر دے اور ایک ساہ اخجور بھی دے ناکہ گندم ابن عبی عمر عبدالوحاب ایوب اسی حدیث کی دوسری سند ہے لیکن اس میں شاہ کی بجائے غنم کا لفظ ہے معنی و مفہوم ایک ہی ہے محمد بن رافع عبدالرزاق معمر حمام بن منبیہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی روایات میں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسررات اونٹنی یا بکری خریدے تو اس کو دونوں کا خیار ہے اس کے دودھ نکال لینے کے بعد تو اسی کے لیے ہے یا اسے ایک ساہ اخجور کے ساتھ واپس کر دے یحیی بن یحیی حماد بن زید ابو ربیع آتاقی قطعباہ حماد عمرو بن دینار تابوس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے غلاہ خریدا تو وہ اسے قبضاہ سے پہلے نہ بیچے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا میں ہر چیز کو اسی طرح گمان کرتا ہوں ابن ابی عمر احمد بن عبدہ سفیان ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب وقیع سفیان سوری امرو بن دینار اسی حدیث مبارکاہ کی دوسری اسناد ذکر کی ہیں اسحاق بن ابراہیم محمد بن رافع عبد بن حمید ابن رافع عبد الرزاق معمر ابن تابوس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کوئی غلاہ قریدے تو اس کو قبضہ سے پہلے فروخت نہ کرے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ میں ہر چیز کو غلاہ کے حکم کی طرح ہی سمجھتا ہوں ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب اسحاق بن ابراہیم اسحاق وقیع سفیان ابن تابوس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کوئی غلاہ قریدہ تو وہ اسے وزن کرنے سے پہلے فروخت نہ کرے تابوس کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ارز کیا کیوں نہ بیچے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہوں نے فرمایا کیا تم انہیں نہیں دیکھتے کہ وہ سونے اور غلاہ کے ساتھ میعادی بیع کرتے ہیں ابو قریب نے میعاد ذکر نہیں کیا عبداللہ بن مسلمہ قانبی مالک یحیٰ بن یحیٰ مالک نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی غلاہ خریدے تو وہ اس کو پورا لے لینے سے پہلے نہ بیچے یحیٰ بن یحیٰ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں غلاہ خریدتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس ایک آدمی کو بھیجتے جو ہمیں مکان خرید سے اس چیز کو اٹھا لے جانے کا حکم کرتے کسی اور کو بیچنے سے پہلے ابو بکر بن ابی شعباہ نے غلاہ خریدا تو وہ اس کو پورا پورا لے لینے سے پہلے فروخت نہ کرے فرمایا ہم سواروں سے غلاہ بغیر ناپ تول کے اندازن خریدتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا کہ ہم اس کو بیچیں یہاں تک کہ ہم اس کو اس جگہ سے کسی اور جگہ منتقل نہ کر لیں حرملاہ بن یحیہ عبداللہ بن وحب عمر بن محمد نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کوئی غلاہ خریدا تو وہ پورا پورا لینے اور قبضہ کر لینے تک فروخت نہ کرے یحیہ بن یحیہ علی بن حجر اسماعیل بن جعفر علی اسماعیل عبداللہ بن دینار حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاہ خریدنے کے بارے میں فرمایا کہ اس کو قبضہ سے پہلے فروخت نہ کرو ابو بکر بن ابی شہباہ عبدالعلا معمر زہری سالم حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں اس بات پر مارا جاتا تھا کہ جب وہ کوئی غلاہ اندازاً خریدتے اور اس کو اس جگہ سے منتقل کرنے سے پہلے فروخت کر دیتے حرمالاہ بن یحییہ ابن وحب یونس ابن شہاب سالم بن عبداللہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں دیکھا جو وہ کسی غلاہ کو اندازاً خریدتے تو ان کو مارا جاتا اس بات پر کہ وہ اس کو اسی جگہ فروخت کریں یہاں تک کہ اس کو اپنے گھروں میں یا کسی دوسری جگہ منتقل کر لیتے ابن شہاب کہتے ہیں مجھے عبداللہ بن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ ان کے والد غلاہ اندازاً خریدتے تو اس کو اپنے گھر اٹھا لاتے تھے ابو بکر بن ابی شہباہ ابن نومیر ابو قریب زید بن حباب زحاق بن عثمان بکیر بن عبداللہ بن عشج سلیمان بن یسار حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے غلاہ خریدا تو وہ اس کو وزن کرنے سے پہلے فروخت نہ کرے اسحاق بن ابراہیم عبداللہ بن حارس مخزومی زحاق بن عثمان بکیر بن عبداللہ بن عشج سلیمان بن یسار حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے مروان سے کہا کیا تُو نے سود کی بیع کو حلال کر دیا ہے مروان نے کہا میں نے کیا کیا ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تُو نے سند پروانہ کی بیع کو حلال نہیں کیا حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاللہ کی بیع سے منع فرمایا یہاں تک کہ اس پر قبضہ کر لیا جائے تو مروان نے لوگوں کو خطبہ دیا اور انہیں اس کی بیع سے منع کیا سلیمان نے کہا میں نے سپاہیوں کو دیکھا کہ وہ لوگوں کے ہاتھوں سے ان سندات کو وصول کر رہے تھے اسحاق بن ابراہیم روح جریج ابو زبیر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے تھے جب تو کوئی غلہ خریدے تو اسے نہ بیچے جب تک تو اس کو پورا پورا وصول نہ کر لے ابو طاہر احمد بن عمرو بن سراح ابن واہب ابن جریج ابی زبیر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس خجور کے ڈھیر کا وزن معلوم نہ ہو اس کو معلوم الوزن خجور کے بدلے فروخت کرنے سے منع فرمایا اسحاق بن ابراہیم روح بن عباداہ ابن جریج ابو زبیر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح منع فرمایا لیکن اس میں حدیث مبارکہ کے آخر میں مت تمری کا لفظ نہیں یحییٰ بن یحییٰ مالک نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا باعع بچنے والا اور مشتری خریدنے والا اور بیچنے والا میں سے ہر ایک کو دوسرے پر بیع کو فسخ کرنے کا حق کو اختیار ہے جب تک کہہ جدا نہ ہوں سوائے بے علخیار کے زہیر بن حرب محمد بن مسنہ یحییٰ قطان ابو بکر بن ابی شہباہ محمد بن بشر ابن نومیر عبید اللہ نافع ابن عمر ان اسانید سے بھی ابن عمر رضی اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہی حدیث روایت کی گئی ہے قطعباہ بن سعید لیس محمد بن رومح لیس نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب دو آدمی بیع کرتے ہیں تو ان میں سے ہر ایک کو خیار مجلس ہے جب تک جدا نہ ہوں اس حال میں کہ وہ دونوں اکٹھے تھے یا ان میں سے ایک دوسرے کو اختیار دے دے اگر ان میں سے ایک نے دوسرے کو اختیار دے دیا اور ان دونوں نے اس پر بیع کر لی تو اب بیع واجب ہو گئی اور اگر وہ بیع کے بعد ایک دوسرے سے جدا ہو گئے اور ان میں کسی نے بیع کو فسخ نہیں کیا تو بھی بیع لازم ہو گئی بیع زہر کرتے ہیں تو ان میں سے ہر ایک کو اس وقت تک بیع سے خیار دیا جاتا ہے جب تک کہ وہ جدا نہ ہو جائیں یا ان میں بیع بشرت خیار ہو جب ان کی بیع بشرت خیار ہوگی تو لازم ہو جائے گی نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو جب کسی سے بیع کرتے اور چاہتے کہ یہ فسخ نہ ہو تو کھڑے ہوتے اور تھوڑی دور جا کر واپس اس کی طرف لوٹ آتے یحیاء بن یحیاء یحیاء بن ایوب قتباہ ابن حجر یحیاء اسماعیل بن جعفر عبداللہ بن دینار حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بیع کرنے والوں کی بیع اس وقت تک لازم نہ ہوگی جب تک وہ جدا نہ ہو جائیں سوائے بیع الخیار کے ابن مسنہ یحیاء بن سعید شعباہ امرو بن علی یحیاء بن سعید عبدالرحمن بن مہدی شعباہ قتاداہ ابی خلیل عبداللہ بن حارس حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیع کرنے والوں کو اختیار ہے جب تک جدا نہ ہو جائیں پس اگر وہ دونوں سچ بولیں اور بیان کر دیں عیوب وغیرہ تو ان کی بیع میں برکت دی جائے گی اور اگر انہوں نے جھوٹ بولا اور عیوب کو چھپایا تو ان کی بیع کی برکت مٹا دی جاتی ہے عمرو بن علی عبدالرحمن بن مہدی حمام عبی طیعہ عبداللہ بن حارس حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہو یہی حدیث دوسری سند سے مروی ہے امام مسلم بن حجاج کہتے ہیں کہ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہو قعبہ میں پیدا ہوئے اور ایک سو بیس سال زندہ رہے یحییٰ بن یحییٰ یحییٰ بن ایوب قطعبہ ابن حجر یحییٰ اسماعیل بن جعفر عبداللہ بن دینار حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ذکر کیا کہ اس کی بیع میں دھوکہ دیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص تجھ سے بیع کرے تو تو کہہ دے کہ فریب نہیں ہے پھر وہ جب بیع کرتا تو کہہ دیتا کہ دھوکہ نہ ہوگا لیکن لا خلابہ نہ بول سکنے کی وجہ سے لا خلابتہ کہتا تھا ابو بکر بن عبی شعبہ وقیع سفیان محمد بن مسنہ محمد بن جعفر شعبہ عبداللہ بن دینار اسی حدیث کی دوسری اسانید ذکر کی ہیں لیکن ان میں یہ نہیں کہ جب وہ بیع کرتا تو لا خیاباہ کہتا یحییٰ بن یحییٰ مالک نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلاحیت کے ظہور سے پہلے پھلوں کی بیع سے منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باع بچنے والا اور مشتری خریدنے والا اور بیچنے والا دونوں کو بیچنے اور خریدنے سے منع فرمایا ابن نومیر عبیداللہ نافع حضرت ابن عمر سے اسی روایت کی دوسری سند ذکر کی علی بن حجر سعادی زہیر بن حرب اسماعیل ایوب نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خجوروں کی بیع سے منع کیا یہاں تک کہ وہ سرخ یا زرد ہو جائیں اور بالیوں کے سفید ہونے سے پہلے بیع سے منع فرمایا یہاں تک کہ وہ آفات سے محفوظ ہو جائیں باعع بچنے والا اور مشتری خریدنے والا اور بیچنے والا دونوں کو منع فرمایا زہیر بن حرب جریر یحیاء بن سعید نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھلوں کی بیع اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ ان کی صلاحیت ظاہر نہ ہو جائے اور اس سے آفات چلی جائیں صلاحیت کی علامت اس کا سرخ یا زرد ہونا ہے محمد بن مسنہ ابن ابی عمر عبدالوحاب یحیاء یہ حدیث اس سند سے بھی مروی ہے لیکن اس میں صلاحیت کی علامت ذکر نہیں کی ابن رافع ابن ابی فدیک زحاق نافع اس حدیث کی ایک سند اور ذکر کی ہے سوید بن سعید حفظ بن میسراہ موسیٰ بن اقباہ نافع ابن عمر اسی حدیث کی ایک اور سند ذکر کی ہے یحیاء بن یحیاء یحیاء بن عیوب قطعباہ ابن حجر یحیاء بن یحیاء اسماعیل ابن جعفر عبداللہ بن دینار حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا پھلوں کی بیع نہ کرو یہاں تک کہ ان کی صلاحیت ظاہر ہو جائے زہیر بن حرب عبدالرحمن صفیان ابن مسنہ محمد بن جعفر شعبہ عبداللہ بن دینار ابن عمر اسی حدیث کی ایک اور سند ذکر کی ہے اس میں ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے کہا گیا کہ اس کی صلاحیت کیا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ آفات اس سے دور ہو جائیں یحیی بن یحیی ابو خیسمہ ابی زبیر جابر احمد بن یونس زہیر ابو زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ منع کیا یا ہمیں منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھلوں کی بیع سے یہاں تک کہ وہ آفات سے پاک ہو جائیں احمد بن عثمان نوفلی ابو عاصم محمد بن حاتم روح زاکریہ ابن اسحاق عمرو بن دینار حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھلوں کی بیع سے منع فرمایا یہاں تک کہ ان کی صلاحیت ظاہر ہو جائے محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعبہ عمرو بن مراہ حضرت بختری رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو ماں سے خجور کے درختوں کی بیع کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خجور کی بیع سے منع فرمایا یہاں تک کہ اسے کھایا جائے یا کھایا جانے کے قابل ہو جائے اور وزن کیے جانے کے قابل ہو جائے ابو بختری کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھلوں کی بیع نہ کرو یہاں تک کہ ان کی صلاحیت ظاہر ہو جائے یحیی بن یحیی سفیان بن عینا زہری ابن نمیر زہیر بن حرب سفیان زہری حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھلوں کی صلاحیت سے پہلے بیع کرنے سے منع فرمایا اور تر خجور کو خشک خجور کے بدلے بیچنے سے بھی منع فرمایا ابن عمر زید بن ثابت فرماتے ہیں ہمیں زید بن حارس رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ رہو علیہ وآلہ وسلم نے عرائیہ کی بیع میں رخصت دی ابن نمیر کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ عرائیہ بیچنے کی اجازت دی بیچنے تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھل کی صلاحیت کے ظہور سے پہلے بیع نہ کرو اور تازہ خجوروں کی خشک خجور کے بدلے میں بھی بیع نہ کرو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اسی طرح حدیث مروی ہے محمد بن رافع لیس اقیل ابن شہاب حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزابنا اور محاکلا سے منع فرمایا اور مزابنا یہ ہے کہ خجور کے درخت کے پھل کو خشک خجوروں کے بدلے فروخت کیا جائے اور محاکلا یہ ہے کہ کھڑی فصل کو اناج کے بدلہ فروخت کیا جائے اور گندم کے بدلے کرائے پر لینے سے بھی منع فرمایا سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھل کو اس کی صلاحیت کے ظہور سے پہلے فروخت نہ کرو اور نہ خجور کو خشک خجور کے بدلے بیچو اور سالم نے کہ مجھے عبداللہ نے زید بن ثابت سے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد پریاہ کی بےع کی اجازت دی تر یا خشک خجور کے ساتھ اور اس کے علاوہ میں رخصت نہیں دی یحیی بن یحیی مالک نافع ابن عمر حضرت زید بن ثابت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاحب عریہ کے لیے اجازت دی کہ وہ اندازے سے تر خجور کو خشک خجور کے بدلے فروخت کر دے یحیی بن یحیی سلیمان بن بلال یحیی بن سعید نافع عبداللہ بن عمر حضرت زید بن ثابت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریاہ میں رخصت دی کہ گھر والے اندازے سے خشک خجوریں دیں اور تر خجوریں کھانے کے لیے لے لیں محمد بن مسنہ عبدالوحاب یحیی بن سعید نافع ایک اور سند اسی حدیث کی ذکر کی ہے یحیی 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 حشیم یحیی بن سعید اسی حدیث کی ایک اور سند ذکر کی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ عریہ وہ خجور کا درخت ہے جو کسی قوم کو دے دیا جائے پھر وہ اندازے کے ساتھ اس کے پھلوں کو خشک خجور کے بدلے فروخت کر دے محمد بن رمح بن مہاجر لیس یحیی بن سعید نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اریہ کی بیع میں رخصت دی اندازہ کر کے خشک خجور کے بدلے تر خجور یحیی نے کہا اریہ یہ ہے کہ آدمی اپنے اہل ایال کے کھانے کے لیے اندازے کے ساتھ خجور کے درختوں کا تازہ پھل خشک خجور کے بدلے خریدے ابن نومیر عبید اللہ نافع ابن عمر حضرت زید بن ثابت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و نے ارائیہ میں رخصت دی اندازے کے بدلے وزن کو فروخت کرنے کی ابن مسنہ یحیی بن سعید عبید اللہ اس سند کے ساتھ بھی یہ حدیث مروی ہے اور فرمایا اس کے اندازے کے ساتھ لیا جائے ابو ربیع ابو کامل حماد علی بن حجر اسماعیل ایوب حضرت نافع سے بھی یہ حدیث مبارکہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے بیع ارائیہ میں اندازے کے ساتھ بیع کی رخصت دی عبداللہ بن مسلمہ قع نبی سلیمان ابن بلال یحیی ابن سعید حضرت بشیر بن یسار نے بعض اصحاب رسول سے جو ان کے گھر رہتے تھے روایت کی ہے ان میں سے حضرت سحل بن ابی حسما رضی اللہ تعالی عنہ سے مردی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ وآلہ 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 ہے سوائے اس کے کہ آپ نے عریہ کی ایک اور دو خجور کے درختوں کی بےع کی رخصت دی جو اندازے کے ساتھ گھر والے خوشک خجوروں سے تر خجوروں کو کھانے کے لیے لیتے ہیں قطعباہ بن سعید لیس ابن رمح لیس یحیی بن سعید حضرت بشیر بن یسار نے اصحاب رسول صلی اللہ وآلہ 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 سے روایت کیا ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ وآلہ 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 نے بیع عریہ کی رخصت دی کہ ان کے اندازے کے بدلے خوشک خجوریں دی جائیں محمد بن مسنہ اسحاق بن ابراہیم ابن ابی عمر ساقافی یحیی بن سعید بشیر بن یسار اصحاب رسول صلی اللہ وآلہ 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 سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ وآلہ 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 نے منع فرمایا باقی حدیث پہلے کی طرح ہے ابن عبی عمر نے فرمایا کہ یہ سود ہی ہے عمر ناقد ابن نمیر سفیان بن عیینا یحیی بن سعید بشیر بن یسار حضرت سحل بن ابی حسما رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح کی حدیث روایت کی ہے ابو بکر بن ابی شہباه حسن حلوانی ابو اسامہ ولید بن کسیر بشیر بن یسار مولا بنی حارساہ حضرت رافع بن خدیج اور سحل بن ابی حسما رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب عرایہ کے علاوہ بیع مزابنا خجور کے بدلے خجور کی بیع سے منع فرمایا کیونکہ عریہ میں ان کو اجازت دے دی گئی عبداللہ عبداللہ مسلمہ بن قانب مالک یحیی بن یحیی داود بن حسین ابی سفیان مولا ابن ابی احمد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیع قرآہ کی اندازے کے ساتھ پانچ اوسق کی بیع کی اجازت دی داود راوی کو شک ہے یحیی بن یحیی مالک نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزابنہ سے منع فرمایا اور مزابنہ یہ ہے کہ خجور کے پھل کے بدلے خشک خجور وزن کر کے اور کشمش انگور کے ساتھ وزن کر کے بیع کرنا ابو بکر بن ابی شہباہ محمد بن عبداللہ بن نمیر محمد بن بشر عبید اللہ نافع حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ عبداللہ علیہ وآلہ 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 مزابنا سے منع فرمایا اور مزابنا یہ ہے کہ خجور کو خشک وزن کر کے خجور کے بدلے وزن کر کے اور کشمش کو انگور کے ساتھ اور کھڑی فصل کو گندم کے بدلے وزن کر کے بے کرنا ابو بکر بن ابی شہباہ ابن ابی زائدہ عبید اللہ اسی حدیث کی دوسری سند ذکر کی ہے یحیی بن معین حارون بن عبداللہ حسین بن عیسی ابو عسامہ عبید اللہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزابنا سے منع فرمایا اور مزابنا خجور کے پھل کو خشک خجور کے ساتھ وزن کر کے بے کرنے اور کشمش کی انگور کے ساتھ وزن کر کے بے کرنے کو کہتے ہیں اور اسی طرح ہر پھل کو اندازے کے ساتھ بے کرنے سے منع فرمایا علی بن حجر زہیر بن حرب اسماعیل ابن ابراہیم ایوب نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزابنا سے منع کیا اور مزابنا یہ ہے کہ خجور کے درختوں پر لگی خجور کے بدلے خشک خجور کے متعین وزن کو فروخت کیا جائے اور اگر یہ زیادہ ہو تو میرا نفع اور اگر کم ہو گئیں تو نقصان مجھ پر ہوگا ابو ربیع ابو کامل حماد ایوب اسی حدیث کی ایک اور سند ذکر کی ہے اتباہ بن شعید لیس محمد بن رمح لیس نافع حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزابنا سے منع فرمایا کہ اپنے باغ کے پھل اگر وہ خجور کے درخت ہوں تو خشک خجور کے ساتھ وزن کر کے اور اگر انگور ہوں تو کشمش کے ساتھ وزن کر کے بیچے اور اگر کھیتی ہو تو اس کو اناج کے ساتھ وزن کر کے بیچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب سے منع فرمایا اور قطعبہ کی روایت میں او کانا ذرعا ہے ابو طاہر ابن وحب یونس ابن رافع ابن ابی فدیک زحاق سوید بن سعید حفظ بن میسراہ موسی بن اقباہ نافع اسی حدیث کی اور اسناد ذکر کی ہیں حفظ یہیہ بن یہیہ مالک نافع حضرت ابن العمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے خجور کا پیوند لگا درخت فروخت کیا تو اس کے پھل باع بچنے والا کے لیے ہیں سوائے اس کے کہ خریدار ان کی شرط لگا لے محمد بن مسنہ یحیٰ بن سعید ابن نمیر عبید اللہ ابو بکر بن ابی شہباہ محمد بن بشر عبید اللہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کجور کا درخت جڑوں سے خریدا گیا حالانکہ اس کو پیوند کیا گیا تو اس کا پھل اسی کے لیے ہے جس نے پیوند کیا سوائے اس کے کہ خریدنے والا اس کی شرط لگا لے قطعبہ بن سعید لیس ابن رمح لیس نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے کجور کو پیوند لگایا پھر اس کی جڑیں بیچ دیں تو کجور کا پھل اسی کے لیے ہے جس نے پیوند لگایا سوائے اس کے کہ خریدنے والا شرط لگا لے ابو ربیع ابو کامل حماد زہیر بن حرب اسماعیل ایوب نافع اسی حدیث کی اور سند ذکر کی ہے یحییٰ بن یحییٰ محمد بن رمح لیس قطعبہ بن سعید لیس ابن شہاب سالم بن عبداللہ بن عمر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے پیوند لگانے کے بعد خجور کا درخت خریدا تو اس کا پھل اسی کے لیے ہے جس نے اس کو بیچا سوائے اس کے کہ خریدار شرط باندھ لے اور جس نے کوئی غلام خریدا تو اس کا مال باعر بچنے والا کے لیے ہے سوائے اس کے کہ خریدار شرط لگا لے یحییٰ بن یحییٰ ابو بکر بن ابی شہباہ زہیر بن حرب یحییٰ سفیان بن عیناح زہری اسی حدیث کی دوسری سند ذکر کی ہے حرملاہ بن یحییٰ ابن وحب یونس ابن شہاب سالم بن عبداللہ بن عمر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ سے اسی طرح سنا جو اس سے پہلے بیان ہوا ابو بکر بن ابی شہباہ محمد بن عبداللہ بن نومیر زہیر بن حرب سفیان بن عیناح ابن جریج عطا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیع محاقلاہ اور مزابناہ اور مخابراہ اور پھلوں کی صلاحیت سے پہلے بیع کرنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ پھلوں کو دینار و درہم کے علاوہ کے بدلے فروخت نہ کیا جائے سوائے ارائیہ کے عبد بن حمید ابو عاصم ابن جریج عطا عبی زبیر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی دوسری سند کے ساتھ یہی حدیث مروی ہے اسحاق بن ابراہیم حنزلی مخلد بن یزید جزری ابن جریج عطا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عطا عطا کہتے ہیں کہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے لیے اس کی وضاحت کی کہ مخابرہ یہ ہے کہ بنجر زمین ایک آدمی دوسرے آدمی کو دے وہ اس میں خرچ کرے اور قابل کاشت بنائے پھر یہ اس کے پھل میں سے حصہ لے مزابناہ یہ ہے کہ کھجور میں تر کھجور کی بیع خشک کھجور کے ساتھ وزن کر کے ہو اور محاقلاہ کھیتی میں اس طرح ہے کہ کھڑی فصل کو وزن شدہ اناج کے ساتھ بیچنا اسحاق بن ابراہیم محمد بن احمد بن ابی خلف زکاریہ ابن ابی خلف زکاریہ بن عدی عبید اللہ زید بن ابی انیساہ ابو الولید مکی عطا بن ابی رباہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محاقلاہ اور مخابراہ سے منع فرمایا اور یہ کہ کھجور کا درخت خریدا جائے یہاں تک کہ گدر ہو جائے اور گدر یہ ہے کہ سرخ یا زرد ہو جائے یا وہ کھانے کے لائق ہو جائے اور محاقلاہ یہ ہے کہ کھڑی فصل کو اناج کے بدلے وزن کر کے بیچا جائے اور مزابناہ یہ ہے کہ درخت خجور خجور کے اوساق کے ساتھ بیچا جائے اور مخابراہ یہ ہے کہ پیدا وارث تہائی یا چوتھائی یا اسی طرح کا حصہ لینا زید کہتے ہیں کہ میں نے عطا سے کہا کہ تم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ وہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے بیان کرتے تھے تو انہوں نے کہا جی ہاں عبداللہ بن حاشم بحض سلیم بن حیان سعید بن مینہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 مزابنہ محاقلہ اور مخابرہ اور پھلوں کی بیع سے منع فرمایا یہاں تک کہ وہ سرخ زرد یا کھانے کے قابل ہو جائیں عبید اللہ بن عمر قواریری محمد بن عبید غباری حماد بن زید عیوب عبی زبیر سعید بن مینہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے محاقلہ مزابنہ اور معاومہ اور مخابرہ سے منع فرمایا ان میں سے ایک نے کہا کہ معاومہ چند سالوں کی بیع کو کہتے ہیں اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استثناء کرنے سے بھی منع فرمایا اور قرائع میں رخصت دی ابو بکر بن ابی شہباہ علی بن حجر اسماعیل ابن علیہ عیوب ابی زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح فرمایا لیکن اس میں معاومہ کی بےع کی تعریف ذکر نہیں کی اسحاق بن منصور عبید اللہ بن عبد المجید رباہ بن ابی معروف عطا حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین کو کرایاہ پر دینے اور اس کو کئی سالوں کے لیے بیچنے اور پھلوں کو مٹھاس آنے سے پہلے فروخت کرنے سے منع فرمایا ابو قامل جہدری حماد ابن زید مطر ورراق عطا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے زمین کو کرایاہ پر دینے سے منع فرمایا عبد بن حمید محمد بن فضل ابو نعمان مہدی بن میمون مطر ورراق عطا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کی زمین ہو اسے چاہیے کہ وہ اس میں کھیتی باڑی کرے اگر وہ کھیتی باڑی نہ کرے تو چاہیے کہ اپنے بھائی کو اس میں کھیتی کروائے حکم بن موسی حقل ابن زیاد عزاعی عطا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے پاس زائد زمین تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا جس کے پاس زائد زمین ہو چاہیے کہ وہ اس میں کاشت کرے یا اپنے بھائی کو عطا کر دے پس اگر وہ لینے سے انکار کرے تو اپنی زمین اپنے پاس ہی روک لے محمد بن حاتم معلہ بن منصور رازی خالد شیبانی بکیر بن اخنس عطا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین کو کرایا پر دینے یا اس کی پیدا وار سے حصہ لینے سے منع فرمایا ابن نومیر عبد المالک عطا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے لئے زمین ہو تو چاہیے کہ اسے کاشت کرے اور اگر اسے کاشت کی طاقت نہ ہو اور اس سے آجز آ گیا ہو تو اپنے بھائی کو عطا کر دے اور اس سے کرایا نہ لے شیبان بن فروخ حمام سلیمان بن موسیٰ عطا جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ سلیمان بن موسیٰ نے عطا سے پوچھا کیا تجھ سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زمین ہو اسے چاہیے کہ وہ اسے کاشت کرے یا اپنے بھائی سے کاشت کروائے اور اسے کرایا پر نہ دے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جی ہاں ابو بکر بن ابی شیباہ سفیان عمر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے مخابراہ سے منع فرمایا حجاج بن شاعر عبید اللہ بن عبد المجید سلیم بن حیان سعید بن مینہ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ رہو علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے پاس زائد زمین ہو تو اسے چاہیے کہ اسے کاشت کرے یا اپنے بھائی سے کاشت کروائے اور اسے فروخت مت کرے راوی کہتے ہیں میں نے سعید سے پوچھا زمین نہ بیچنے سے کیا کرایا پر دینا مراد ہے انہوں نے کہا جی ہاں احمد بن یونس زہیر ابو زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں زمین بٹائی پر دیتے تھے ہم اس اناج سے حصہ لیتے جو کاٹنے کے بعد بالیوں میں رہ جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی زمین ہو تو چاہیے کہ وہ اسے کاشت کرے یا اپنے بھائی کو کاشت کرنے دے ورنہ اسے چھوڑ دے ابو توحر احمد بن عیسی ابن وحب ابن عیسی عبداللہ بن وحب حشام بن سعد عبا زبیر مکی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں نہروں کے کناروں والی زمین سے تہائی یا چوتھائی وصول کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بارے میں گفتگو کرنے کے لئے کھڑے ہو گئے اور فرمایا جس کی زمین ہو تو چاہیے کہ وہ اسے کاشت کرے اور اگر وہ اسے کاشت نہ کرے تو اپنے بھائی کو مخت دے دے پس اگر بھائی کو مخت میں نہ دے تو اس کو روک لے محمد بن مسنہ یحیی بن حمد ابو عوانہ سلیمان ابو سفیان حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے جس کی زمین ہو اسے چاہیے کہ وہ حباہ کر دے یا آریت و ادھار پر دے دے حجاج بن شاعر ابو جواب امار ابن رزیق حضرت عامش سے بھی یہ حدیث مروی ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ اس میں کھیتی کرے یا کسی شخص کو کاشت کرا دے حارون بن سعید ایلی ابن وحب عمرو ابن حارس عبداللہ بن ابی سلمہ نعمان بن ابی عیاش حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین کرایا پر دینے سے منع فرمایا حضرت بکیر نے کہا کہ مجھے حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ اس نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا وہ فرماتے تھے کہ ہم اپنی زمینوں کو کرایا پر دیتے تھے پھر ہم نے جب رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث سنی تو اسے چھوڑ دیا یحیی بن یحیی ابو خیس ماہ ابی زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم نے خالی زمین کو دو یا تین سال کے لیے بیچنے سے منع فرمایا یعنی کرایا پر دینے سے سعید سعید منصور ابو بکر بن ابی شیباہ عمرو ناقد زہیر بن حرب سفیان بن عییناہ حمید عرج سلمان بن عطیق حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند سالوں کی بیع سے منع فرمایا اور ابن ابی شیباہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھلوں کی چند سال کے لیے بیع کرنے سے منع فرمایا حسن حلوانی ابو توباہ معاویہ یحیی بن ابی کثیر ابی سلمہ بن عبد الرحمن حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی زمین ہو تو چاہیے کہ اسے کاشت کرے یا اپنے بھائی کو عطا کر دے اگر وہ انکار کر دے تو اپنی زمین کو روک لے حسن حلوانی ابو توباہ معاویہ یحیی بن ابی کثیر یزید بن نعیم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزابنا اور حقول سے منع فرمایا تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مزابنا تازہ خجور کو خشک خجور کے بدلے دینے اور حقول زمین کو قرائیہ پر دینے کو کہتے ہیں قطعباہ بن سعید یعقوب ابن عبدالرحمن قاری سہیل بن عبی صالح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محاقلہ اور مزابنا سے منع فرمایا ابو طاہر ابن وحب مالک بن انس داوود بن حسین سفیان مولا ابن ابی احمد حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزابنا اور اور محاقلہ سے منع فرمایا اور مزابنا درخت پر لگی ہوئی خجوروں کو فروخت کرنے کو اور محاقلہ زمین کو کرایا حصہ پر دینے کو کہتے ہیں یحیی بن یحیی ابو ربیع عطاقی اور ابو ربیع یحیی حماد بن زید عمر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم زمین کو حصہ پر دینے میں کوئی حرج نہیں خیال کرتے تھے یہاں تک کہ جب پہلا سال آیا تو رافع رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے ابو بکر بن ابی شعباہ سفیان علی بن حجر ابراہیم بن دینار اسماعیل ابن علیہ ایوب اسحاق بن ابراہیم وقیع سفیان عمر بن دینار ابن عییناہ اسی حدیث کی دیگر اسناد ذکر کی ہیں لیکن ابن عییناہ کی حدیث میں ہے کہ ہم نے اس وجہ سے زمین کو بٹائی پر دینا چھوڑ دیا علی بن حجر اسماعیل ایوب ابی خلیل مجاہد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمیں حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ تعالی عنہ کی خلافت میں اور تک تک کہ امیر معاویہ کی خلافت کے آخر میں انہیں یہ حدیث پہنچی کہ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس میں نہیں بیان کرتے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس آئے اور میں ان کے ساتھ تھا اور ان سے اس بارے میں پوچھا تو رافع نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین کے کرایاہ سے منع کرتے تھے تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بعد اسے چھوڑ دیا پھر جب اس کے بعد ان سے اس بارے میں پوچھا جاتا تو فرماتے کہ ابن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے ابو ربیع ابو کامل حماد بن زید علی بن حجر اسماعیل ایوب ابن علیہ ابن عمر اسی حدیث کی دوسری سند ذکر کی ہے ابن علیہ کی حدیث مبارکہ میں یہ اضافہ ہے کہ اس کے بعد ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے چھوڑ دیا اور وہ زمین کرایا پر نہ دیتے تھے مزارعوں کو ابن نومیر عبید اللہ حضرت نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں ابن عمر کے ساتھ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف گیا یہاں تک کہ وہ ان کے پاس مقام بلات میں آئے اور انہیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزارعوں کو زمین کرائے پر دینے سے مناع فرمایا ہے ابن ابی خلف حجاج بن شاعر زاکریہ بن عدی عبید اللہ بن عمر زید بن حکم حضرت نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے تو انہوں نے یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کی محمد بن مسنہ حسین ابن حسن بن یسار ابن عون حضرت نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ زمین کی عجرت لیتے تھے انہیں رافع کی حدیث کے بارے میں خبر دی گئی چنانچہ وہ مجھے ساتھ لے کر اس کی طرف چلے اور رافع نے اپنے چچاؤں سے حدیث ذکر کی اور اس میں ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین کو کرایا پر دینے سے منع فرمایا ہے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسے کرایا چھوڑ دیا اور وہ زمین کا کرایا نہ لیتے تھے محمد بن حاتم یزید بن حارون ابن عون اسی حدیث کی دوسری سند ہے کہ حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چچاؤں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کی یہ بات پہنچی کہ رافع بن خدیج انساری رضی اللہ تعالی عنہ زمین کو کرایاہ پر دینے سے منع کرتے ہیں چنانچہ عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے ملے اور ان سے کہا اے ابن خدیج آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زمین کے کرایاہ کے بارے میں کیا حدیث بیان کرتے ہیں تو رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ نے عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میں نے اپنے دونوں چچاؤں سے سنا اور وہ بدر کی جنگ میں شریک ہوئے وہ دونوں گھر والوں سے حدیث بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین کرائیہ پر دینے سے منع کیا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں زمین کرائیہ پر دی جاتی تھی پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس خوف سے کہ ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں کوئی حکم دیا ہو جو ان کے علم میں نہ ہو زمین کو کرائیہ پر دینا چھوڑ دیا علی بن حجر سعادی یعقوب بن ابراہیم اسماعیل ابن علیہ عیوب یعلا بن حکیم سلمان بن یسار حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احد مبارک میں زمین کرائیہ پر دیتے تھے اور ہم اس کا کرائیہ تہائی اور چوتھائی اور معین اناج وصول کرتے کہ ایک دن میرے چچاؤں میں سے ایک آدمی ہمارے پاس آئے انہوں نے کہا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے نفع کے کام سے منع فرمایا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطاعت میں ہمارے لئے زیادہ نفع ہے اور ہمیں زمین کو کرائیہ پر دینے سے منع فرمایا جب ہم تہائی اور چوتھائی اور معین اناج کے بدلاہ کرائیہ پر دیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین کے مالک کو حکم دیا کہ وہ اسے کاشت کرے یا کسی سے کاشت کروائے اور زمین کو کرائیہ پر دینے اور کسی دوسری طرح اس کے علاوہ دینے سے بھی منع فرمایا یحیی بن یحیی حماد بن زید عیوب سلمان بن یسار حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم زمین کو کرائیہ پر دیتے تو تہائی اور چوتھائی حصہ کرایا وصول کرتے باقی حدیث ابن علیہ کی حدیث کی طرح ذکر کی یحیی بن حبیب خالد بن حارس عمرو بن علی عبد العلا اسحاق بن ابراہیم ابن ابی عرباہ حضرت یعلا بن حکیم سے بھی ان اسناد کے ساتھ یہی حدیث مروی ہے ابو طاہر ابن وحب جریر بن حازم حضرت یعلا بن حکیم سے بھی ان اسناد کے ساتھ یہ حدیث مروی ہے لیکن اس میں حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چچاؤں کا واسطہ بیان نہیں کیا اسحاق بن منصور ابو مسحر یحیی بن حمزہ ابو عمرو اوزاعی ابی نجاشی مولا رافع بن خدیج حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے چچا زہیر بن رافع میرے پاس آئے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ہمیں ایسے کام سے منع کر دیا جو ہمارے لئے نفع مند تھا تو میں نے کہا وہ کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ حق ہے انہوں نے کہا کہ مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم اپنے کھیتوں کو کیا کرتے ہو میں اے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ہم اس کو کرایا پر دیتے ہیں چوتھائی پیداوار یا خجور یا جو کے معین وسق کے بدلے تو آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو اسے خود کاشت کرو یا دوسرے سے کاشت کراؤ یا اسے اپنے پاس رکھو محمد بن حاتم عبد الرحمن بن مہدی اکریما بن عمار ابی نجاشی حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ رہو علیہ و علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کی اور اپنے چچا زہیر کا درمیان میں واسطہ ذکر نہیں کیا یحیی بن یحیی ربیعہ بن عبی عبد الرحمن حضرت حنزلہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اس نے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ سے زمین کو کرایاہ پر دینے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سوال علیہ و سوال نے زمین کو کرایاہ پر دینے سے منع فرمایا میں نے عرض کیا کیا سونے اور چاندی کے عوض بھی کرایاہ پر دینے سے منع ہے تو انہوں نے کہا کہ سونے اور چاندی کے بدلے کرایاہ پر دینے میں کوئی حرج نہیں اسحاق عیسیٰ بن یونس اوزاعی ربیعہ بن ابی عبد الرحمن حضرت حنزلہ بن قیس انساری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رافع بن قدیج رضی اللہ تعالی عنہ سے زمین کو سونے اور چاندی کے عوض کرایاہ پر دینے کے بارے میں پوچھا انہوں نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں نہر کے کناروں اور نالیوں کے سروں پر زمین کرایاہ پر دیتے تھے تو بعض اوقات اس زمین کی تباہی ہوتی اور دوسری سلامت رہتی اور بعض دفعہ یہ سلامت رہتی اور وہ ہلاک ہو جاتی اور لوگوں میں سے بعض کو بچے ہوئے کے علاوہ کچھ کرایاہ وصول نہ ہوتا اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہاں اگر کرایاہ کے بدلے کوئی معین اور زمانت شداہ چیز ہو تو پھر کوئی حرج نہیں عمرو ناقد صفیان بن عطباہ یحییٰ ابن سعید حضرت حنزلہ زراقی سے روایت ہے کہ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے ہم انسار میں سے زیادہ محاقلہ والے تھے اور زمین اس شرط پر کرایاہ پر دیتے تھے کہ یہاں کی پیداوار ہمارے لیے اور ان کے لیے کبھی یہاں پیداوار ہوتی اور وہاں نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس سے منع کر دیا بہرحال چاندی کے بدلے دینے سے ہمیں منع نہیں کیا ابو ربیع حماد ابن مسنہ یزید بن حارون حضرت یحییٰ بن سعید نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے یحییٰ بن یحییٰ سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے ثابت بن زحاق رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزارعت سے منع فرمایا ابن ابی شہباہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع کیا اور کہتے ہیں کہ ابن معاقل سے میں نے پوچھا عبداللہ کا نام نہیں لیا اسحاق بن منصور یحییٰ بن حماد ابو عوانہ سلیمان شیبانی حضرت عبداللہ بن سعیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم عبداللہ بن معاقل رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور ان سے مزارعت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزارعت سے منع فرمایا ہے اور عجرت پر دینے کا حکم دیا ہے اور فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں یحییٰ بن یحییٰ حماد بن زید عمرو مجاہد تابوس رافع بن خدیج حضرت عمرو رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ مجاہد رحمت اللہ علیہ نے تابوس رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ ہمیں رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ کے لڑکے کے پاس لے چلو اور ان سے حدیث سنو جو وہ اپنے باپ کے واسطے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں تابوس سے روایت کرتے ہیں تابوس نے مجاہد کو جھڑکا اور کہا اللہ کی قسم اگر میں جانتا ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے تو میں نہ کرتا لیکن مجھے حدیث بیان کی اس نے جو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں سے زیادہ جاننے والے ہیں یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمانے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اپنے بھائی کو اپنی زمین ہباہ کر دے تو یہ اس سے معین کرایا ہو خراج وصول کرنے سے بہتر ہے ابن ابی عمر سفیان عمرو حضرت عمر بن تابوس سے روایت ہے کہ تابوس اپنی زمین مخابراہ پر دیتا تھا عمرو کہتے ہیں میں نے انہیں کہا اے ابو عبد الرحمن کاش تم مخابراہ چھوڑ دو کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخابراہ سے منع کیا تو انہوں نے کہا اے عمرو مجھے ان سے زیادہ جاننے والے یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اگر اپنے بھائی کو زمین ہباہ کر دے تو یہ اس کے لئے اس سے بہتر ہے کہ وہ اس سے معین خراجو کرایاہ وصول کرے ابن عبی عمر ساقافی عیوب ابو بکر بن عبی شہباہ اسحاق بن ابراہیم وقیع سفیان محمد بن رمح لیس ابن جریج علی بن حجر فضل بن موسیٰ شریک شعباہ حضرت عمر رحمہ اللہ علیہ بن تینار تاووس رحمت اللہ علیہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت کی طرح دوسری سندات بیان کی ہیں ان اسناد سے بھی اسی طرح حدیث مرری ہے عبد بن حمید محمد بن رافع عبد الرزاق معمر ابن تاووس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو اپنی زمین ہباہ کر دے یہ اس سے اتنی معلوم چیز وصول کرنے سے بہتر ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا یہی حقل ہے جسے انسار محاقلہ کہتے ہیں عبداللہ بن عبدالرحمن دارمی عبداللہ بن جعفر عبید اللہ بن عمر زید بن ابی انیساہ عبد المالک بن زید تعووس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے پاس زمین ہو اور وہ اسے اپنے بھائی کو ہباہ کرے تو اس کے لئے یہ بہتر ہے